جمہو کشمیر چناؤں پر اس وقت ایک بڑی خبر مل رہی ہے جمہو کشمیر میں گھٹ بندن ہوگا یہ کہا ہے راہل گانہی نے انہوں نے کہا کہ ہم گھٹ بندن کریں گے لیکن قادر کرتاؤں کے سممان کے ساتھ کریں گے راہل گانہی نے آج فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ سے ملاقات کی ہے ان کے ساتھ ملکار جن کرگے بھی موجود تھے اور اس ملاقات کے بعد راہل گاندھی نے کہا کہ جمہو کشمیر میں ہم گھٹ بندن کریں گے لیکن قادر کرتاؤں کا پورا سممان ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ قادر کرتاؤں کے سممان سمجھوتا نہیں کریں گے گھٹ بندن ضرور کریں گے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ خالد حسین ہمارے ساتھ اس وقت چڑھ رہے ہیں سیدھے ان کی طرف چلتے ہیں خالد ذرا وستار سے بتائیے اس وقت کا مطلب کیا ہے کہ قادر کرتاؤں کا سممان جو ہے ہونا چاہیے کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قادر کرتاؤں کو بھی ٹکٹ اسی حساب سے ملنا چاہیے جتنی طاقت کانگریس کی ہے بلکل دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایلائنس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے دونوں دلوں کی کانگریس اور لیکن سیڈ شیئرنز پر ڈیڈ لوگ ہے لیکن اب جو فاروق عبداللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے راہل گاندی اور ملک ارجو کھرگے کی اس سے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ آپ گھٹ بندن پر مہور لگے گی کہیں جو پیچ پست رہے تھے وہ راہل گاندی خود جب انہوں نے سمیلن کیا اور پر پریس وارتہ کی اس کے بعد وہ سیدھا یہاں پر فاروق عبداللہ کے ڈیواز پر پہنچے یہاں بھی کچھ ہی دیر پہلے وہ یہاں سے ڈکلے ہیں انہوں نے عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ سے بیٹھے کی ہے اس کا کہیں نہ کہیں مطلب ہے کہ اس نے ہائی لیول پر آپ بات کر رہے ہیں تو گھٹ بندن کو کہیں نہ کہیں مہور لگتی دیکھ رہی ہے لیکن جو شیئر شیئرنگ ہے اس میں جو پیچ پست رہا ہے کانگریس جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ کشمیر میں زیادہ شیئر کی بات کر رہا ہے جو نیشنل کانفرنس پر ضرور نہیں ہے اس پہ جو پیچ پس رہا ہے حالانکہ فاروق عبداللہ نے ان کو جمعوں میں پورا سیوگ دینے کے بات کہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے لئے پرچار بھی کرے گے وہاں پر حالانکہ اس بات سے بات تہی بنی ہے کئی راؤنڈ بات بھی ہوئی ہے ان دونی کمیٹیز کے بیچ میں لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح سے راہل گاندی نے آج پریس وارتہ میں کہا بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد خالد آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے اس پوری جانکاری کو وستار سے بتانے کے لیے